جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا جنازہ تیار ہوا ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کی لئے لائے گیا مخلوق جنازہ پڑھنے کی لئے نکل پڑی تھی انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بچھرے ہوئے دریا کی معنی یہ جمع ہے جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آیا ایک آدمی بڑا کہتا ہے کہ میں وسی ہوں مجھے حضرت نے وسیعت کی تھی میں اس مجمع تک وہ وسیعت پہنچانا چاہتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا وسیعت کیاتی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وسیعت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چار خوبیاں ہو پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی تکبیر اللہ کبھی کزانہ ہوئی ہو دوسری شرق اس کی تحجد کی نماز کبھی کزانہ ہوئی ہو تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر بھی بری نظر نہ ڈالی ہو چوتھی بات یہ کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے اثر کی سنتی بھی نہ چھوڑی ہو جس شخص میں یہ چار خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سامپ سونگیا چناٹہ چھا گیا لوگوں کے سر جھک گئے کون ہے جو قدم آگے بڑھائے کافی دیر گزر گئی حتی کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے قریب آیا جنازے سے چادر ہٹائی اور یہ کہا حضرت قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے رسوا کر دیا اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چار خوبیاں موجود ہیں لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمشتہ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین